ریڈیو صدائے حریت جمہو کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں بھارت میں مسلمانوں سے تاثب عروج پر حیر انہیں دہشتگردوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے بھارت میں مودی کی فستائی اور فرقہ پرست حکومت کے زیر سایہ مسلمانوں کے خلاف نفروں تو تاثب میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو حراسہ کر کے قتل کرنا اب بھارت میں معمول بنتا جا رہا ہے ہندو تواقوتیں وی جے پی اور آر ایس ایس نازی ازم کے نظریات ہی کی حامل ہیں اور مودی اور ہٹلر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں دہلی میں حالیہ مسلم مخالف تشدد نے بھارت کے اصل چہرے کو بینکاب کر دیا ہے اور مودی کے بھارت سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے مضموع منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے مودی پہلے ہی گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے جبکہ اب مودی حکومت مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھی ایسے ہی قتل عام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے مودی کے بھارت میں مسلمانوں کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں دی جاتی جبکہ نئے شہری قانون جیسی خاص منصوبہ بندی اور قانون سازی کے ذریعے بھارت میں مسلمانوں کے خراج کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے ہندو تواقوتیں انسانیت کے چہرے پر بدنماداخ ہیں بین لکفامی برادری کو آگیا کر مسلمانوں کے قتل عام کا بھارت سے حساب لینا چاہیے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے پٹن اور پلواما کے مختلف علاقوں کا قرار ڈاؤن کر کے گھر گھر تلاشی لی پاکستانی وزیر خاجہ شام امود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھارت کی دہشتگردی کی کاروائیوں کی سرپرستی کرنے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں چینمین کشمیر کونسل ای ایو علی رضا سید نے کنٹرول لائن پر بھارتی جارہیت اور آبادی کو نشانہ بنانے کی شدید مضمت کی ہے خبریں ختم ہوئیں کہنے کا تو بھارت دنیا کی سب سے بڑی نامنہ حد جمہوریت ہے لیکن اس نامنہ حد جمہوریت کے چہرے پر جو سیاہ دھبے ہیں وہ لاکھ دھلنے سے بھی دھل نہیں سکتے اس لیے کہ اس مکروح اور سیاہ چہرے والی بھارتی جمہوریت نے بھارت میں بسنے والی اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ آیاں اور بیاں ہے بھارتی حکمرانوں نے ہر دور میں مسلمانوں کے استحصال کیا ہے ان کی حقوق دبا دیئے گئے ان پر مظالم دھائے گئے ان کے مقدس مقامات خصوصا ان کی مساجد کو شہید کیا گیا انہیں استبل گاؤ خانون اور قہوہ خانون نے تبدیل کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت میں صدیوں تک حکمرانی کرنے والی حکمرانوں کی تعمیرات اور ان کے مسلم ناموں تک کو تبدیل کر دیا گیا یہ اور اس طرح کے بے شمار استعمال حربے بھارتی مسلمان کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور آج بھارت میں رہنے اور بسنے والے مسلمان جس شدید پریشانی کا شکار ہیں اس کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی انتہا پسند ہنودہ شدگرد جس مسلمان گھرانے کو چاہیں گائے کا گوش برامت کر کے تہیتے کر سکتے ہیں ان کے گھر بھار کو جلا کر راہ کے دھیر میں تبدیل کر سکتے ہیں بھارتی بزرزم لندر موڈی کی حکمرانی میں تو بھارتی مسلمانوں کا جینا حرام ہو چکا ہے یہ سلسلہ صرف بھارت تک ہی محدود نہیں بلکہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوض جمعہ کشمیر کے عوام ایک طویل عرصہ سے یہ سب کچھ سہ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں کشمیر مسلمان بھارت کے خلاف روزے اول حیثے برسر پیکار ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان حالات میں بھارتی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جب تک بھارتی مسلمان اپنی حقوق کی جنگ نہیں لڑتے وہ یوں ہی رسوہ ہوتے رہیں گے